اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد حاضرین کرام و ناظرین عظام آج کے حالات میں روز بروز جو ابتری آتے جا رہی ہے ہمارے ملک میں خاص طور پر جو نت نئے فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں نئے نئے ہتھکنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں مختصر یہ کہ ناگفتبہ حالات ہمارے ملک کے ہو گئے ہیں سماجی طور پر سیاسی طور پر لہٰذا ایسے وقت میں آپ کو خبردار کرنا اور آپ سے کچھ گزارشات پیش کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی بات کہنا ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری آتی ہے ہمارے بھائیوں کی طرف سے لہذا میں آپ سے اتنا عرض کروں گا کہ ہم اپنے تائی اپنے آپ کو صدھار کر رکھیں اپنے آپ کو اپنے مذہب کی تعلیمات پر کاربن رہتے ہوئے اور آج کے سب سے زیادہ ضرورت کی چیز آپ اسی اتحاد بھائی چرے گی کی ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں اور حالات کا مخابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات ہیں خوران پاک ہے تعلیمات ہیں اس پر عمل پرہ ہو ارز کرنا یہ ہے کہ بڑی تکلیف کے ساتھ میں ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے ہی شہر میں یہاں کے ایک ممبر اف اسمبلی ہمارے سب سے حردل عزیز اس ہندوستان کے عظیم المرتبت صوفی جن کو سلطان الہن کہا جاتا ہے نائب رسول کہا جاتا ہے اور حضرت سیدنا خاجہ مہین الدین اجمری چشتی سنجری نائب رسول عطا رسول جن کا لقب ہے ان کی شان میں یہاں کے ایک رکنہ اسمبلی نے بڑے ہی نازبہ اور انتہائی مسلمانوں کے لیے تکلیف دے الفاظ استعمال کی اور ان کی شان میں گستاقی کی اس کا بڑا افسوس ہے اس لیے کہ ہندوستان میں روحانی تاجدار حضرت قاجہ مہین الدین چشتی اجمری رحمت اللہ علیہ ہے یہاں کوئی بڑے سے بڑا آ جائے حکومت پر بڑھ جائے کرسی سمال لے اور اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھنے لگ جائے تو اس کا زوال یقیناً ہو جاتا ہے اس لیے کہ دنیا دیکھ رہی ہے تاریخ شاہد ہے کہ ہر غرور کرنے والا تکبر کرنے والا اور ہر دھرمی کرنے والا نائنصافی کرنے والا ظلم و زیادتی کرنے والا دنیا میں رہا نہیں اور جب دنیا سے گیا تو اس کا نام لیوا بھی کوئی باقی نہیں رہا اس کے نام کو عزت کے ساتھ نہیں لیا جاتا بلکہ اس کو برے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے یہ وجہ ہوتی ہے بزرگوں کے ساتھ توہین کرنے کی اس لیے ہم کو بڑا افسوس اور بڑا تکلیف دے موقع ہمارے سامنے آیا کہ ایک نازیبہ الفاظ استعمال کر کے قاجہ مین الدین چشتی اجمری سنجری رحمت اللہ علیہ کی شان میں مسلمانوں کے جذبات کو تکلیف پہنچائی گئی ہم ریاستی حکومت سے پہلے پھر مرکزی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نادیدہ شخص کو جو بیجا الفاظ استعمال کرتے ہوئے جس نے قاجہ اجمری رحمت اللہ علیہ کی توہین کی ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے جس کا نام راجہ سنگھ ہے حکومت اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرے اس معاملے پر صرف ایف آئی آر درش کر لے کر ہمارے آنکھوں میں آنے والے آسوں کو پوچھنا مگر مچ کے آنکھوں کو جس طرح کہا جاتا ہے بیسا معاملہ مسلمانوں کا نہیں ہے مسلمان صبر و ضبط سے کام لیتے ہیں بلکہ اتنا صبر و ضبط کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہمارے سامنے ہیں کہ حق کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی تو ہم حق پہ چلنے والے ہیں حق کہنے والے ہیں حق پہ پسند کرنے والے ہیں لہذا ایسے نادیدہ اور دریدہ دہینی کرنے والے لوگوں کو حکومت کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ ہمارا ملک سیکولر ملک ہے یہاں پر بسنے والوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جو چاہے مذہب اختیار کریں اس پر کاربند رہیں اور اس مذہب کے سے اتائے ہوئے ہیں خاص طور پر مسلمانوں کو وہ اس کی حفاظت میں اپنے جان کی بازی لگانے بھی تیار رہتے ہیں اور اس طرح سے بزرگوں کے ساتھ گستاخی کرنے کو سختی کے ساتھ ہم لوگ نا پسند کرتے ہیں لہذا حکومت تلنگانہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ راجہ سنگھ کے خلاف سخت سے سخت کاربائی کرے اور اس کو سخت سے سخت صدا دے کر قیفر قرضہ تک پہنچائے تاکہ مسلمانوں کو اتمنان حاصل ہو کہ ہم حقیقت میں سیکلر ملک میں رہ رہے ہیں ہمارے اوٹوں سے آنے والے ہمارے منسٹرز اور چیف منسٹر صاحب انتہائی انصاف پسند ہیں ان کے سامنے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کس کے ساتھ معاملہ انہوں کریں تو ایک طرفہ معاملہ ایسی بات ہرگز ہمارے چیف منسٹر صاحب کے اوصاف حمیدہ ایسی ہیں ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ حق پر چلنے کو پسند کرتے ہیں لہذا اس کے تئے ان کو جل سے جل اس سلسلے میں کاروائی کرنی چاہیے اور مسلمانوں کے لئے بعض سے رحمت بنے وہ اور دوسری اہم بات یہ کہ ہمارا ملک دن بہ دن روز بہ روز حالات سے بے بہرہ ہوتے جا رہا ہے ہماری حکومت کی گرفت سخت نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر ہمارے وزیر آزم صاحب خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے ایسے لوگ جو متاثب ہیں جو نفرت کا ماحول پیدا نہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ملک میں شر پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو بڑی چھوٹ مل گئی ہے ان دیکھا جا رہا ہے ایسے کئی واقعات ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس کے بہوجود بھی ہماری مرکزی حکومت خاموشی اختیار کر لیتی ہے اور جو مساجد اور مقدس مقامات پر نگاہیں جمی ہوئی ہیں اور جو کچھ بھی اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے اس کو ہم سخت ناپسند کرتے ہیں بحثیت ایک ہندوستانی کے ہم مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تمام ان چیزوں کو روک دے خصوصاً مساجد کے تعلق سے جو ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ نکال کر کہا جا رہا ہے کہ مندر ہے یہ بات بالکل نائنصافی پر مبنی ہے جو خانون پنیس سو اکیانو اسوی میں سپریم کورٹ نے پاس کر دیا کہ عبادتگاہیں کسی بھی مذہب کی ہو انیس سو سنتالیس اسوی پندر آگست کے موقع پر رہنی چاہیے اس کی پابندی خود ہماری مرکزی حکومت کرے ہماری عدالتیں کرے یہاں کے عوام کرے سوچ لے کہ غیر خانونی حرکت نہائیت نازبہ ہوتی ہے لہذا اس کے ساتھ پھر دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ تو بہت زیادہ بڑا گناہ ہے ہمارے نزدیک مسلمان کو دیکھیں گے آپ کے وہ دوسروں کو چھیڑتا نہیں ہے اور دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا صبر سے کام کرتا ہے حمد سے کام کرتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خاموشی اور صبر کے ساتھ اگر کچھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم آپ کے پاس درخواست بھی نہیں کر سکتے یا شکایت بھی نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہیں بلکہ ہماری شکایتوں کا سلسلہ ایسے حالات میں چلتا رہے گا یہ آپ کی ذمہ دار ہے آپ ذمہ دار ہیں اس کے جو کچھ بھی حالات پیش آ رہے ہیں اس کے ذمہ داری مرکزی حکومت پر ہے اب تو معاملہ ہمارے ملک سے نکل کر سمندر پار چلا گیا ہے دوسرے ممالک کے ذمہ داران بھی آپ پر تنقید کر رہے ہیں اور آپ ہمارے ملک کا نام بدنام ہو رہا ہے لہذا ہمارے ملک کا نام خیر و آفیت کے ساتھ اچھے الفاظ کے یاد کیا جانے کے خابل بنائیے اور ان تمام ڈھکوصلوں کو ان تمام نئی پیدا شدہ باتوں کو جو نامناسب ہے اور ایک کے بعد ایک ایک عدالتوں میں جا کر جو ہے ارضیاں پیش کرنا اس سلسلوں کو فوری ختم کر دیا جائے اس لیے کہ خانونی اعتبار سے ہمارے پاس خانون ہیں نہ آپ اس میں برے ہوں گے نہ ہم برے ہوں گے بلکہ انیس سو اکی انیو اسوی میں سپریم کورٹ نے خانون پاس کر دیا ہے اس موقف پر تمام عبادت گاہوں کو رکھنے کی مہم چلائی جائے مرکزی حکومت پہل کرے تاکہ آپ کا ہم بھی ساتھ دیں اور معاملہ رفا دفا ہو جائے سکون اور امن اور شانتی کے ساتھ اس ملک میں سب کو مل جھل کر رہنا ہے کہ ہندوستان سب کا ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا واخر الدوان الحمدللہ رب العالمين